اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی میں آپ لوگوں کو تین ٹپس دوں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے بال گروہ کرنے چاہیے کس طرح سے ٹرم کرنے چاہیے اور ہیر گروہ کے لیے کون سی ریمیڈی یوز کرنی چاہیے تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج میں آپ لوگوں کو اس چینل پر یہ بتانے والی ہوں کہ ہمارے ہیر کو لانگ کرنے میں ہم ایسی کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ہمارے بال لمبے نہیں ہو پاتے ہم کوئی بھی ریمیڈی استعمال تو کر لیتے ہیں بڑھ اس کا وہ ریڈزلٹ نہیں مل پاتا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر تو ہماری ایسی کون سی چند غلطیاں ہیں اور ایسی کون سی ٹپس ہیں جو ہمارے ہیر کو ہیلدی کریں گی یہ میں سب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس ویڈیو میں then آپ لوگ جو ہے کس دیٹ کو ہمیں اپنے بالوں کو ٹرم کرنا چاہیے چاند کی ایسی کون سی تاریخ ہے جو ہمارے بالوں کو بڑھاتی ہے اگر ہم ٹرم کرتے ہیں اس دیٹ پر اور ریمیڈیز تو ہم بہت یوز کر لیتے ہیں مگر وہ کوئی فرق ایسا نہیں آتا تو ریمیڈیز یوز کرنے سے پہلے اپنے ہیر کے اوپر جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں انہیں دیکھئے کہ آپ کے نیچر کس طرح کی ہے ہیر کی کہ آپ کے ہیر بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں خوشکی والے ہیر ہیں یا بہت ہی آئلی ہیر ہیں اگر آپ کو یہ بات صحیح پتہ چل جائے تو آپ اپنے بالوں کے حساب سے ریمیڈیز یوز کریں کیونکہ اگر آپ لوگ کے ڈرائے ہیرز ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایسی ریمیڈی یوز کی جو آپ کے بالوں کو تھوڑا سا ڈرائے بھی کرے تو وہ پھر مل کے آپ کے بالوں میں خوشکی پیدا کرے گی اور خوشکی آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور اگر بہت آئلی ہیر ہیں اور آئلی ہیر کے لیے آپ نے ہیر آئل یوز کیے اور ایسے اس طرح سے یوز کیے کہ آپ نے سارا سارا دن لگا کے چھوڑ دیا اپنے بالوں پر ہیر آئل جو ہے اور پھر ساری رات لگا چھوڑ دیا یا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں کو بہت ہی ٹائم کے بعد بھی واش کر لیتے ہیں کبھی سردیوں کی وجہ سے نہیں واش کر پاتے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے بال جو ہے اندر سے ڈیمیج نہ ہو آپ کی سکلٹس جو ہے وہ ایسی خراب نہ ہو کہ آپ کے بالوں کو جو ہے بڑھنے کے وجہ اور زیادہ خراب کر دے بال گرنے کی اور بال کو کمزور کرنے کی کچھ وجہات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کیمیکل یوز کر رہے ہوتے ہیں کیمیکل سے مراد شیمپو یوز کرنا بہت زیادہ شیمپو یوز کرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں میں بہت زیادہ ہیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سٹریٹننگ کرنا کرلنگ کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹائلنگ میں رکھتے ہیں لیکن جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے یا بہت زیادہ ہیر پہ بلیچ کرنا بلیچ کرنے سے بھی ہمارے بال اگر ہمارے روٹس پہ بلیچ ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا شروع ہو جاتا ہے کبارہ ہمارے بالوں کا رف ہونا ہمارے بالوں کا آرام آرام سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑی تیزی سے ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لیند بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو جی میں اپنی نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ہم جو ڈیلی شیمپو یوز کرتے ہیں تو ہم اس سے آوائٹ کس طرح سے کریں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ شیمپو ہمیں کس طرح بنانا چاہیے ہربل شیمپو یعنی کہ ہمیں ایسے نیچرل انگریڈینٹس لینے چاہیے جو ہمارے بالوں کو بغرہ ڈیمج کیے ہمیں شیمپو یعنی کہ آئل بھی ہمارے بالوں میں سے نکال دی اس طرح کی بہت ساری ٹیپس آپ لوگوں کو میرے چینل پر ملے گی تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے جو میرے نیو ویورز ہیں جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا کیونکہ میری نئی ویڈیوز آئیں گی وہ فوراں بہ آسانی آپ لوگوں کو مل جائیں گی تو چلے ریمیڈی بنانے کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں اپنے بالوں کو گھنہ اور لمبا کرنے کے لیے کیا یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاند کی ایسی کون سی تارک ہے جس میں بالوں کو ٹرم کرنے سے بال جو ہیں لمبے ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایلو ویرا جیل یعنی کہ ایلو ویرا اس طرح سے آپ لوگ لے لیں اگر آپ لوگ گھر میں آویلیبل ہیں تو ہیر کے لیے آپ لوگوں نے بالکل اریجنل ایلو ویرا لینا ہے نہ کہ بوٹل والا دیکھیں بوٹل والا ایلو ویرا جیل نہیں لے گا وہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے لیکن آپ لوگ کے لیے ہیر کے لیے آپ نے یہ ایلو ویرا اصلی جیل لینا ہے جس طرح سے یہ نکال رہی ہوں میں یہ میں اس طرح سے اچھا خاصا ایلو ویرا جیل نکال کے ایک ایسے جار میں رکھ لیتی ہوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں اس میں سے ایلو ویرا جیل نکالتی رہتی ہوں فر سکن فر ہیر اس طرح سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو میں نے یہ ہیر کے لیے ون ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل نکال لیا ہے اور باقی جو ہے میں رکھ دیتی ہوں اپنے فریج میں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس میں اپنی سکن کے لیے نکال لوں گی تو یہ ہے ہم نے ایک پیالی میں ایک چمچ ایلو ویرا جیل لے لیا ہے اب اس پیالی میں آپ لوگ دو چمچ انین جوز ڈالے گئے یعنی کہ یہ پیاس کا پانی ہوتا ہے ہمیں پیاس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر کسی بھی نارمل کپڑے میں آپ اس کو چھان کے نکال سکتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ تھکر کرنے میں یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی اور لمبا کرتا ہے یہ بہت زیادہ جلدی فاس کام کرتا ہے ایلو ویرا جیل اور انین جوز ڈالنے کے بعد آپ نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالنا ہے کھوپرے کا تیل یہ آپ نے 3 چمچ ڈالنا ہے اس میں اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے اپنے سکلپ پہ لگائیے اور اس کا اچھی طرح سے مساج کریں لگانے کے بعد آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے آپ فل ہیر پہ بھی لگا سکتے ہیں زیادہ بنا لیجئے اور اس کے علاوہ یہ اسکلپ پہ لگانے کے بعد آپ کے ہیر کو بہت زیادہ تھک کرے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شاور کیپ پہن لینا ہے اسے صرف ہاف آر یعنی کہ 30 منٹس کے لیے آپ نے اپنے سر پہ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد کسی بھی نارمل شیمبو سے آپ سے واش کر لیجئے اس کے ریزلٹ شاکنگ ہیں آپ کے بالوں کو بہت جلدی گھنہ کرے گا ہیر فال بلکل رک جائے گا صرف ایک مہینہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے شروع میں ہی آپ لوگوں کو اتنے زبردست اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے ہاتھی تو میری پیاری پیارے سسٹرز اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ چاند کی ایسی کون سی تاریخ ہیں جس میں آپ لوگوں کو اپنے ہیر ٹرم کرنے چاہیے یعنی کہ ہم اگر سائی ڈیٹ پر ٹرم کریں گے تو ہماری جو ہے لینٹ بھی بڑھے گی اور ہمارے بال جو ہے گھنے بھی ہوں گے تو یہ ہے کہ ہماری ریمیڈی یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں میں امپروومنٹ بھی آنے لگے گی اور واقعی واضح فرق نظر آتا ہے جب ہمارے چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا چاند اس وقت بلکل باریک ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تب ہی ہم نے اپنے بال کٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ چاند کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس کی تاریخیں بڑھتی ہیں اسی طرح سے ہمارے بال بڑھیں گے یعنی کہ شروع کی تاریخ شروع میں جو تاریخ ہوتی ہیں 1, 2, 3, 4, 5 یعنی کہ 14 تک 14 کے بعد جو ہے چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو صرف شروع کی ڈیٹ میں آپ نے ہیر کٹ کرنا ہے تاکہ جب آپ کی لیند بڑھے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ کی کتنی لیند بڑھتی جا رہی ہے اس لئے کارنلی زیادہ شورٹ مت کریے کہ اپنے ہیر صرف آپ نے بلکل باریک ٹرم کرنا ہے کہ جسٹ آپ کی نیچے کی نوکے کٹ سکیں پھر نیکسٹ مند بھی آپ نے اسی طرح سے اپنے ہیر ٹرم کرنے ہے اور میں نے جو بھی آپ لوگوں کو ٹپس دی ہیں ان پہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال ضرور گرو کریں گے اور آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ ہیلتی بھی ہو جائیں گے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تینک یو سو مچ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو آج کے لیے اللہ حافظ تینک یو سو مچ فور واشنگ می ویڈیو موسیقی